نوجوانوں کو کسی کار سے بان کر اور ان کو ننگا کر کے برسرعام بری طرح مال کر ان کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اس کو وائرل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تب ہو رہا ہے جبکہ ابھی وہ دستور کی دفعات بدستور قائم ہیں تصور کیجئے اس وقت کا جب دستور کی یہ دفعات ہی بدل دی جائیں جب بنیادی حقوق ہی محدود کر دیا جائیں جب دستوری طور پر ملک کی غالب اکثریت کو دوسرے نمبر کا شہری ڈکلیئر کر دیا جائے ہمارے جس طفل کو بہت باخبر رہنا چاہیے چونکہ اس کی باخبری کا ذریعہ صرف میڈیا ہے اور میڈیا باخبر کرنے والا انسٹیوشن نہیں ہے میڈیا بے خبر رکھنے والا انسٹیوشن ہے حقیقی خبریں میڈیا کے ذریعے کبھی نہیں آتی کیسے آئیں گے اب یہ آپ سوچئے کہ ہمارے ملک کے 24 آورز کے نیوز چینلز ٹی وی کے ان کا ایک ہی مالک ہے اور وہ ہے ریلائنس کمپنی ستائیس ٹی وی چینلز جو 24 آورز کے نیوز چینلز ہیں ان کے ہنڈڈ پرسنٹ جو شیئرز ہیں وہ ریلائنس کمپنی نے خرید لیے اور عالمی سہیونیس سے جس طرح کا رابطہ ہے ریلائنس فیمیلی کا اسے کم سے کم پڑھیں لکھے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں اور پولیسیاں ملک کی چلانے میں ان کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا دستور کا ڈرافٹ لکھا جا چکا ہے لکھا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لکھا جائے گا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اپنی یقینی اطلاعات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں ایک نئے دستور کا مسودہ لکھ کر تیار کیا جا چکا ہے صرف دو ہزار انیس کے الیکشن کا انتظار ہے اس کے بعد وہ نیا دستور نافذ ہوگا جس دستور کے ذریعے سے اس ملک کو ایک کونسٹیٹیوشنلی ڈیکلیرڈ ہندو راشت ڈیکلیر کیا جائے گا اس وقت آپ اندازہ کیجئے بچوں کو قرآن کا پڑھانا مدرسوں اور مکتبوں کا چلانا مسجدوں کا آزادی کے ساتھ اس کے نظم کا چلانا اور مختلف دینی اسلامی مذہبی سرگرمیاں کس قدر مشکل ہو جائیں گی کاش کہ آپ اس کا کچھ تصور کر کے تھوڑی سی بیچینی آپ کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں میں درانے اور مایوس کرنے کے لیے ہرگیز یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں ہرگیز نہیں میں شاید ملک کا سب سے زیادہ اکور امید انسان ہے مجھے اسلام اور اہل ایمان کا اور تمام مظلوموں کا ملک میں بہت روشن مستقبل نظر آ رہا ہے لیکن وہ تب ہے جب ہم اس روشن مستقبل کے برامت کرنے کے لیے خلوصی نیت کے ساتھ سلیق بندی کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ موسیقی